اس کے بعد کہہ رہے ہیں قضا نماز فرد کے بعد پڑھیں یا پہلے اگر فرد جماعت سے پہلے موقع ہے آپ کے بعد تو قضا نماز پڑھ لیں اور اگر موقع نہیں ہے تو پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے بعد قضا پڑھیں لیکن صاحب ترتیب کا مسئلہ الگ ہے وہ کبھی آپ پوچھیں گے تو وہ بتاتیا جائے گا پھر یہ کہہ رہے ہیں اور قضا نماز کی تین چار رکاعت میں صورت پڑھیں نہیں تیسری چوتی رکاعت میں فرد نماز میں نہیں پڑھنا ہوتی ہے صورت یا نہیں نہیں پڑھنا ہے بتائیں اور عشاء کی چار رکاعت فرد پڑھنے کے بعد تین وطر پڑھنے کے بعد قضا پڑھیں چار رکاعت قضا اور تین وطر کیا یہ صحیح ہے ہاں عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ نے وطر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اگر آپ قضا اپنی عشاء کی پرانی والی عشاء اور وطر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں بلکل کوئی حرج نہیں ہے اس کی کنجائش اور اجازت ہے اس کے بعد سوال ایک بھائی کا السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مفتی صاحب قربانی کے جانور کو زباہ کیے بغیر تو پھر خریدنے کی ضرورت کیا ہے قربانی کے جانور کو زباہ کیے بغیر اس جانور کو یا اس جانور کو بیش کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا کیسا ہے کیا اس سے کام نہیں چل سکتا اور کیا ضروری ہے کہ قربانی ہی کیا جائے تو جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جو ایام ہیں یعنی عیدالعصہ کے جو دن ہیں قربانی کے جسم میں قربانی کی جاتی ہے ان دنوں میں جانور کا زباہ کرنا ہی لازم ہے اور یہی اللہ رب العزت کو پسند دیدہ ہے آج کل بعض جو موڈرن ذہن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے صدقہ کر دیا جائے یا اپنا جانور آپ یوں ہی صدقہ کر دیں تو جیسے آپ نے ایک سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا جو پہلے آپ نے ایڈ کر دیا یہ چند خیانتدار ایڈ نہیں کرتے وہ یہ کہ قربانی کا جانور صدقہ کر دو اسے زباہ نہ کرو تب سوالی ہے اس قربانی کے جو جانور کو زباہ کریں گے اس کا کیا اشار ڈالا جائے گا ہاں اگر بکری ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو آپ صدقہ کر دیں تو کوئی دودھ پی لے گا لیکن قربانی کے جو جانور خرید کر لائی جاتے ہیں قربانی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں کثیر تعداد بلکہ سیونٹی پرسنٹ بلکہ ایٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی پرسنٹ لوگ بکرا لاتے ہیں بکری نہیں تو میں بحث بغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں بات ہی کر رہا ہوں بکری نہیں بکرا لاتے ہیں تو اس بکرے کا صدقہ کر کے کیا کریں گے آپ بتائیں جس کو صدقہ کریں گے وہ بھی تو بکرا کھائے گا جب وہ کھائے گا زبا ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ ان تین دنوں میں کیا موت پڑتی ہیں کہ قربانی کے جانور کو زبا نہ کیا جائے قربان نہ کیا جائے خود اور جو ہے بینرز لگے ہوں گے بڑے بڑے میں جیو ہوں ماس نہیں ہوں وہ گدھے معذرت کے ساتھ جو بینر لگا رہے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے بینرز لگے ہیں وہ خود تو مرگا کھا رہے ہوتے ہیں مشلی کھا رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو جیو نظر نہیں آتی اور خود وہ بکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور انڈیا میں جنہیں کیا کیا کھایا جاتا ہے جس پر بینرز لگے بھی کھایا جاتا ہے لوگ کھا رہے ہیں لیکن صرف پولیکر ایک پولٹیکل ایشو اٹھایا گیا ہے بہرحال وہ اس پر بات نہیں کرنا ہے لیکن یہ صرف ایک شیطانی چال ہے کہ قربانی کی دنوں میں بکرے کی قربانی نہیں کرنا میں بہت سارے آپ کو ایسے ہٹلز دکھا سکتا ہوں جہاں میں نے خود دکھا ہے جدنی تعداد وہاں گوشت کھانے والے مسلم سے ہوتی ہے اس سے زیادہ نون مسلم سے ہوتی ہے تو یہ ساری بیکر کی باتیں ہیں ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جریعے میں جو ہٹلز ہیں وہاں غیر مسلم جو ہے گوشت کھانے کے لیے آتے ہیں گوشت پیکر کے لے جاتے ہیں فرائی مرگہ لے کر جا رہے ہیں قیمے کے کواب وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں بہرحال تو آپ ان چکروں میں ان وسوسوں میں نہ پڑیں اور اس کے بہت سارے جوابات دیے جا چکے ہیں تو قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کو قربان ہی کرنا ہے زباہ ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اگر کوئی انسان کچھ اور کرتا ہے تو پھر وہ سخت گناہ گار ہوگا